اسلام علیکم ویبرز امیدی میرے تمام ویبا خیر و حافظ سے ہوں گے آپ دیکھیں میرے یوٹیپ چینل اور فیس بک اگر آپ میرے اس چینل پر فیس بک پیش پینڈیو ہیں تو پلیز یوٹیپ پر میرے جو پولورز ہیں وہ سببائب بٹن پر کلک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا اور جو فیس بک پر ہیں میرے پیش پر فالو کر لیں انشاءاللہ میری آنے والی ریال سیٹس مطالعے تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم بھی محصول ہوتے جائیں گے جب بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی ریبر ترقی و کمال ڈی ایچ ای سٹی جب دو ہزار نو میں آیا آج کا ٹوپیک ہے گا ماضی حال مستقبل ڈی ایچ ای سٹی دب دو ہزار نو میں آیا اخباروں میں اشتہارات شائع ہوئے پی وی سی بنی تمام جتنے بھی انٹرٹینمنٹ چینل نیوز چینل پر اس کے ڈی ایچ ایسٹی کے اشتہار چلتا تھے کہ یہاں پر ڈی ایچ ای فیز نائن کے نام سے ایک پوجیک آ رہا ہے جو کیم نائن پر واقع ہوگا سپر ہائی پر واقع ہوگا اس کی ٹامز وغیرہ آئے اس کے ایروٹائزمنٹ چلی لوگوں نے اس میں مہا پر انبوکنگ کر آئی ایک وہ سیریبین کو دیئے گئے تھے وہ بیس سال کی انٹرٹین پر ہیں جو فورسس کے لوگ تھے جو سرفیس بینیفٹ کے لوگ تھے جو فورسس پر ملنے تھے اس کوٹا ان کا تھا آرمی کا کوٹا تھا نیوی کا کوٹا تھا یا جو بھی جوجس پل ہے ٹی کیٹیگری کیپیٹی والوں کوٹا تھا وہ تقریباً کوئی دس سال کی انٹرٹین پر تھا اس چند دو سو گز جو دیئے گئے تھا سات لگ چھاسہ ہزار تین سو گز تقریباً کوئی کونے گیا ساڑھے گیارہ پونے بارہ لاکھ رکھ تک پانس سو گز انیس لاکھ پندرہ دار اس کے علاوہ ہزار گز سٹی ایٹ لیک سمتنگ اس طرح کا سسرہ تھا اور جو سلس ہوتی تھے ڈاؤن پیمنٹ ہوتی تھے وہ بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار لاکھ روٹے کی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی کچھ لوگوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور انسٹالمنٹ فیل کرتے رہے ہیں انسٹالمنٹ پی کرتے رہے ہیں پھر اس طرح کنٹینیو چلتے رہی سلو سلو مارکٹ چلتے رہی پھر ایک آواز اٹھی مارکٹ میں پاکستان میں کہ وہاں پر ایم نائن بنے گا ملیر ایک سپس بے کے بھی آوازیں آ رہی تھی کہ وہ ڈی ایچ سے کنٹ کریں گے ڈی ایچ سری میں اس طرح پھر یہ دوہزار چودہ میں دوبارہ سے ڈی ایچ سری کی مارکٹ میں ایڈوٹائزمنٹ شروع ہوئی تو وہ تو انسٹالمنٹ چاہ رہی رہی تھی ڈیویلپمنٹ اکام دوہزار تیرہ سے شروع ہو گئے تو دوہزار دیس سن کی انسٹالمنٹ شروع ہو گئے دوہزار تیرہ سے ماہ سٹارٹ ہو گئے تو دوہ سال بعد دوہزار چودہ تک تقریباً سٹارٹ ہو گئی تھی دوبارہ سے مارکٹ سلو سلو چلنا شروعی دو سو گز کا اس تن پرار سیسٹین نائن سی ٹھائٹین یہاں کس یہاں پر تقریباً کوئی اٹھارہ بیس لاکھ پچیس لاکھ کیاں تک مل جاتا ہے اس سے اون کی بات ہوتی تھی اون کی باقی جو انسٹالمنٹ کی ہوگی جتنے انہوں نے پی کر دیا ہے بیلیں سے وہ جو بھی خریدے گا وہ پی کرے گا اس سے اون کی بات ہوتی ہے دوہزار سولہ میں تو موٹر ہے تو مارکٹ اوزار تیزی شروع ہو گئی پھر اس طرح آہ صفحہ یونیورسٹی کا مارک بننا شروع ہو گئی تھی دو ہزار پن رقی میں بات کر رہا ہوں پھر دو ہزار سولہ میں نے کہا ہم سیکٹر تھری کے دورٹ میں کمپلڈ ہو رہی تو ہم پوزیشن دیں گے وہ پوزیشن سیکٹر تھری کی وہ دیتے دیتے دو ہزار سولہ دسمبر میں چلے گئے دیکھر اس سیکٹر سیکٹر سترہ ایک اور بتیس لاکھ پینٹیس لاکھ روپے سیکٹر ٹو کے اندر ٹین سو اس کا پوز ایک اور اٹھائیس لاکھ یہ اون کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس نے اون کی بات میں کر رہا ہوں اون اماؤنٹ پر یہ تک پہنچیا تھا پانچ سیکٹر کوئی مرہ وہ پوزی جائے نا وہ تقریباً ایک بیس پچیس سے کم کا نہیں تھا مرہ سے مرات یہ کہ کوئی ڈیانی سیسٹم کے اندر ہو نا لے کے اندر ہو کمیشن کے سیکٹر یہ بھی پانچ سیکٹر کوئی ایک بیس پچیس سے کم نہیں تھا پھر کیا ہو کہ دوزار سترہ جنرلی اقت تقریباً کوئی آہ دس یا بارہ تاریخ کی بات ہے دس بارہ تاریخ جنرلی دوزار سترہ میں ٹیکسس کا ہے کہ حساب ڈائر صاحب کی گورنمنٹ ٹی حساب ڈائر صاحب نے ٹیکسس کا لگا گیا اس کی بس ہے پورے پاکستان کے اندر نے کیا تھا لیکن اسپیشلی ڈیچے سٹی پہ ڈیچے سٹی پہ تزادہ کیا گیا جو ڈیچے سٹی نے دوزار پاندرہ سولہ سولہ کے آہ میڈ میں ایڈ لگایا تھا کہ ٹو ہنڈڈ پرسنٹ تک پرائزز ریز ہوئی ہیں ڈیچے سٹی کا واقعی ریز ہوئی ٹو ہنڈڈ پرسنٹ تک پرائزز ریز ہوئی ہیں یہاں پر ڈیچے میں آہ ہر بندہ مطلب آپ نے سمجھے کہ ڈیچے سٹی کے علاوہ بھی جتنے بھی دکان دا رہے ہیں دوزار دہی والے بھی دیکھ رہے ہیں یا موچی بھی دیکھ رہے ہیں نائی بھی ہر بندہ کہتا تھا یا کوئی ڈیچے سٹی کا پڑاوڈ ہے کہ نہیں ہر بندہ دوکر بناوا تھا اندرسٹر بناوا تھا ایجنٹ بناوا تھا ڈیلرز بناوا تھا ڈیچے سٹی کے ٹریڈنگ ہوتے چلتے گی ایک دن میں دس لاغ بیویس لاغ بڑھ جاتے تھے بات دسمبر جنڈری دوزار سترہ مدہ سے باہر رہتا رہے کے بعد جب ٹیکسس روائز ہوئے اپی آر کی ریٹ انہوں نے انکریز کی ہیں اٹھاپ انکریز کر گئے تقریبے کو سیمنٹی سیمنٹی پرسنٹ انکریز کی تھے اپی آر پی بیڈیو تو پرائز روک سی گئی پرائز روکتے ساتھ ساتھ پرائز داون ہونے شروع ہو گئے داون ہونے شروع ہو گئے وہ پرائز آج تک نہیں آئے پھر اس کے بعد یہ بات کی ماضی تھی ایم نائن من گیا الحمدللہ آج جب آپ سفر کرتے ہیں ایم نائن پر کافی بہتر ہوئی وہاں پر آہ پاپولیشن بھی آئی سی تھی اس کا سکتا تفریقہ انداز سوپر یونیسٹی اوپیٹ کھالے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوئے یہ کوویٹ کے سسلہ تھا کوویٹ کے سسلہ میں بھی آہ دوبارہ سے جب کوویٹ آنے کے بعد مارکٹ اپا نہیں دوبارہ تو مارکٹ دوبارہ بیڈیو سیڈے کی چلی لیکن وہ ریٹ نہیں ہے جو دوہزار سکرہ میں ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا تھا جنری دوہزار سکرہ میں ڈاؤن ہونا شروع تھا آج تک وہ ریٹ بیڈیو سیٹی کا نہیں آ سکا مارکٹ چلی فروی ٹوہزون ٹونٹی ٹو میں یا ایکل میں ریجیم چینج کا معاملہ ریجیم چینج جیسی ہوئی دوبارہ مارکٹ دانا اس سنے تک دوبارہ اگر ہم چودہ بی کا پراؤڈ بھی دیکھیں تو ساٹھ پلس پر چلا گیا تھا فل پیڈ ہو گیا تھا پھر یہ جو مارکٹ چلی دوہزار اکیس بائیس میں وہ فل پیڈ اماؤن کی تھی تو اس سے مارکٹ آلن کے لئے چلی لیکن وہ مارکٹ نہیں چلی جو پہلے چلی تھی بھرحال اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ مارکٹ جب ریجیم چینج کے بعد مارکٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوئی تو پھر کنٹینیو ڈاؤن ہوتا تھی ٹیکسس کے معاملہ ہم آیا سیوانی کا معاملہ آیا سیوانی کا کراچی پہ بہت اٹک کیا اس وقت پنجاب میں یا کیا پی کے میں یہاں کہ ہم بات کر رہے ہیں آہ ملسان میں ایبن وہاں پر بھی سیوانی دھائی ڈاؤن لوگوں نے اسچے لیا ہوا ہے لیکن کراچی پہ ابھی تک ہے جس کی وجہ سے ابھی مارکٹ نہیں چل رہی دوسرا وہ ریزن کہا ہے کہ بہت ساری مارکٹ چلنے پاتے ہیں لیکن آکھیں ابھی کنٹینیو کنٹینیو کچھ جنہوں سے مارکٹ اور ڈاؤن ہونا بند ہو چکی لیے تو یہی سکس ای میں اگر ہم بیلی کی بات کریں تو سکس ای ایف جی ایچ میں یہاں کو سترہ اٹھارہ لاکھ رو پہ سولہ لاکھ رو پہ تک کے اپلاؤڈ ہوگا تھا آج الحمدللہ وہی اکیس بائیس بائیس پہ چلا گیا اپلاؤڈ واپس اب مارکٹ کافی بہتر ہے تو ماضی حال مستقل جو آج ایک میرا ٹاپک پہ بتانے کہ اس کا یہ پیچر ہے وہ اچھا ہونے والا کس طرح اچھا ہونے والا ہے کہ ملیر ایکس پہ یہ اٹھارہ دسمبر سے فیز بین کا اپنن کر دیں گے اس کے لئے جو لنک رو آڈ ہے جو میشن آئی وی اور سپر آئی وی وہ کنٹ کرتا ہے وہ اس کی بھی اپننگ امیٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر یا دنوری میں اپنن ہو جائے گی ملیر ایکس پہ بن رہا ہے نا بسکر یہ ڈیچے سیٹی کے لیے بن رہا ہے ڈیچے فیز ایٹ سے لے کر ڈیچے سوٹی تک یہ کی روڈ ہوگا چھے انٹرچینج ہوں گی اس میں آٹھوٹ پہ بھی اترے گا ایم نین پہ بھی اترے گا جو آگے تو ہیدر آباد جائے گا یا پیچھے بیریہ والی ٹائٹ سائٹ پہ بھی جائے گا لیکن یہ بن ہے ملیر ایکس پہ رہا ہے تو صرف دیچے سیٹی کی اس کی کنیکٹیوٹی یا تو سکر سیون سے دیں گے یا اربی لگونہ والی سائٹ سے کہیں سے اس کی کوئی کنیکٹیوٹی دیں گے ضرور پھر ساتھ ساتھ سے وہاں ڈیویٹمنٹ ہو رہی ہے سوڈیچے سٹی میں تین سو گھر جسکتہ فورٹین میں دیئے تھے وہاں فیملیز آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں لائٹس کو وائٹ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ مزید وہاں پر تقریباً کوئی ون ایٹی کی قریب بیڈرز کو مزید پلوٹ دی ہیں جس میں فورٹین دی ہے فورٹین ڈی ہے یہاں پور دی ہیں اس کے علاوہ باقی تمام سیکٹرز کی میکسیم سیکٹرز کی انہوں نے ڈیویلٹمنٹ اوپن کر دی ہے اور کنسیشن اوپن کر دی ہے تو کی تھی پائی کتھی سیمن کی تھی پھر ابھی سکس الفا درائیو نائن الفا درائیو کی میک اوپشلی بھی ہے ساتھ کنسیشن اوپن گئی فورٹین ڈی سی کی بھی کنسیشن اوپن کر رہی ہے دیکھیں اس کا پیوچر جو ہوگا وہ ملیر ایسپس پہ ملیر ایسپس پہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے کام تیزے جا رہی ہے ڈی نائٹ کام ہو رہا ہے اپنی ہو جائے گی اور پیوچر واپس گوئی ریٹ آئے گا امید یہ کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے جو بڑے ریالٹرز ہیں انیسٹر ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جو دو ازار سولہ سکرہ میں مارکٹ کی نا ڈی جی سٹی کی وہ کروس کر دے گی یہاں پر دو سو وز کا فلاور تقریباً کوئی پچھانوے اٹھانوے لاکھ اٹھانوے لاکھ پہ گاتا وہ کروس کر دے گی مارکٹ جیسے ہی آپ ڈو ٹین میں چار ماہ پہ الیکشن جیسے ہی ہوتے ہیں آپ کو دیکھیں گے تو بہر آفی کا اس پک بھی ڈی جی سٹی میں بہت بائنگ ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے اس پک اگر ہم کمپیر کرتا ہیں اپنی ویڈیوینے کمپیر کر رہا ہوں اس کے ان سٹی کو اس کیم سٹی فائیف کو بہری ہے سٹی دی ایچ سٹی کو تو دی ایچ سٹی میں وہاں اسے زیادہ ہرہا ہے یہاں پر اس کیم فوٹی پائف سے اس کیم سٹی دی بھیلیسے زیادہ کیسے بائنگ ہاتھ ہو رہی ہے تقریب ان展ی تانسو انٹی تانسوٹی ہیٹے ہو رہا ہی ہیں اس کیا بطا کیا ہے کے!」 ہو چکی ہے پھر یہاں پر غلائبیٹی کسی قسم میں کوئی خوف میں ارڈر نہیں ہے آپ کو پلاؤٹ ہے آپ نے آج کنسیشن کرنی کر رہے ہیں تو پچاس سال بعد بھی آؤ آپ کو پلاؤٹ رہے گا کسی قسم کے ہیڈن چارجز نہیں ہے ٹرانسفر فیس میں کوئی پوپرم نہیں ہے لیز جگہ ہے کی کسی قسم وہ قبضہ نہیں ہے اور بہت سارے معبات یہاں نہیں ہے اس وقت میں بات کروں آپ سے بھی اگر آپ نے کوئی پلاؤٹ سیل کرنا تو یہ ٹائم نہیں ہے بھی آپ دیکھیں دو چار مہینے اور انشاءاللہ مزید مارکٹ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ہوتی رہی ہے اور اس میں پرچیس کرنا ہے تو یہ ٹائم میں پرچیس کرنا ہے بعد میں یہ ریٹ آپ کو نہیں ملیں گے اس پر دو سو بس کا آپ کو پلاؤٹ تقریباً کوئی اچھا پلاؤٹ اگر ہم کنسیشن زون کی بات کریں تو آپ پنتالیس پچاس لاکھ روما پیچھے اور اگر سٹیفری کی بات کریں تو یہ سمنٹی کے راؤن مل جاتا ہے جن سو بس کا تقریباً کوئی پلاؤٹ ملجاتا ہے آپ کو تقریباً اچھی جگہ پہ پینس ستر سے لے کر اور آپ میں سمنٹی میں بات کریں تو راؤن کوئی ایٹی کا اتنا انٹی کے راؤن ملجاتا ہے جو پانس سو بس کا پلاؤٹ ہے وہ بھی تقریباً کوئی پینس ستر سے لے کر اور دیر کوئنے دو کوئی تک کا اچھا پلاؤٹ مل جاتا ہے تو کسی بھی قسم کی انجن اور سیل پروچیس کے حوالے سے مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں رشید احمد اللہ حافظ